اسٹا لیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ریت سے ہوں گے آپ سب لوگ کو ویلکم کرتی ہوں کینگ ملکہ ویلاغ میں ملیشیا سے میں جا رہی ہوں شاپنگ مال دھوپ بھی چیک کریں اچھی خاصی نکلی ہوئی ہے یہاں پر بھی پارکنگ کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے پہلے یہ سنتے تھے امریکہ میں کینیڈا میں پارکنگ بڑی مشکل سے ملتی ہے بہت زیادہ اس کے چارجز ہوتے ہیں لیکن آج کل یہاں پہ بھی کچھ ایسے حالات ہیں کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے ایسے ہی ہے جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو ویسے ہی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے ویسے یہاں کی امام بہت بولی بالی سی ہے دوسرے لوگوں سے زیادہ سیکھتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں پھر یہ بھی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں مجھے تو پہلی بار احساس ہوا ہے کہ میرا میک اپ ختم ہو چکا ہے میرے پاس ہے نہیں ختم تو خیر سے نہیں ہوا بس میری عادت ہے کہ میں کچھ دے دلا دیتی ہوں جو یوز کر رہی ہوتی ہوں اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو زیادہ یوز بھی نہیں کرتی ہوں شادی کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ گھر میں جب مصروفیت ہوتی آنا جانا کہیں نہیں ہوتا تو پھر بڑا بڑا میک اپ اکسپائر ہو جاتا ہے تو میرا میک اپ اصل میں ہو چکا تھا گم بیگ پورے کا پورائی تو عید پہ تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے پاس تھوڑی بہت چیزیں ہونی چاہیے بیس وغیرہ تو یہ شاپنگ وال ہمارے گھر کے قریب ہی ہے جہاں پہ میں جا رہی ہوں ابھی وہاں پہ دھوپ ہے تو میں نے کہا اشارہ کھل چکا ہے تو وہاں پہ مجھے روکنا پڑے گا دھوپ میں امبریلا تو میرے پاس ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا یہاں پہ میں چھاؤں میں کھڑی ہو جاتی ہوں جب یہاں پہ اشارہ بند ہوگا تب ہی میں گروس کروں گی تاکہ میں دھوپ سے بچ پاؤں کیونکہ تھوڑی بہت میک اپ کی چیزیں ہونی چاہیے میرا تو پورے کا پورا بیگ ہی گھوم ہو چکا تھا اس وعی سے تھوڑی بہت جو گھر میں چیزیں پڑی تھی وہ ہی بچی ہیں باقی ساری تمام ہو گئی تو میں اب یہی سوچ رہی تھی کہ چلو چلتی ہوں جا کے دیکھتی ہوں کیونکہ یہ جو ہم لوگ میک اپ وغیرہ بائی کرتے ہیں اس کے معاملے میں ہم عورتیں بہت زیادہ جو ہے نا ٹائم لگاتی ہیں چیک کر کے لینا پڑتا ہے کوئی چیز ہم لوگ اُلٹ لے بیٹھیں پھر ہمیں افسوس لگا رہتا ہے تو میں نے کہا میں چلتی ہوں جا کے بیس وغیرہ جو ہے نا وہ چیک کرتی ہوں تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں سے لینی ہے یا کسی اور شاپنگ مال سے جا کے لیں گے کیونکہ بہت ساری جگہ پہ نا ڈسکاؤنٹ لگتا ہے جس پہ اچھی چیزیں مل جاتی دیکھیں اشارہ ہو چکا بند لیکن مجھے تو اتنا خیال ہی کوئی نہیں تو یہاں پہ کھڑی ویڈیو بنا رہی ہوں بس یہ ویڈیو کے چکروں میں نا ہمارے بہت سارے کام رک جاتے ہیں روڑ کراس کر لیے اللہ کا شکر تھا دونوں اشارے بند تھے تو آسانی سے میں نے کراس کر لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب اشارہ بند ہو تب بھی کراس کریں کبھی جلدی نہ کریں یہاں پہ کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا بس یہ جو شاپنگ مال ہے یہ میرے گھر کے بلکل قریب ہی ہے یہاں پہ آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دن میں آئے رات میں آئے ایزی لی یہاں سے شاپنگ میں کر لیتی ہوں لیکن زیادہ تر میں آئیو آئی سیٹی مال ہی جاتی ہوں وہاں پہ بہت زیادہ ورائٹی ہوتی ہے لیکن میک اپ یہاں پہ میں چیک کرنے کے لیے جا رہی ہوں مجھے بس ایک بات یاد آگئی کہ جہاں پہ بھی ہم لوگ جاتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا شروع شروع میں یہ شاپنگ مال میرے گھر کے قریب ہی ہے لیکن اور دوسرا شاپنگ مال ہے جائنٹ میں وہاں پہ جایا کرتی تھی جب شروع شروع میں آئی تھی تو میرے ہزبن نے کہا کہ ہمارے گھر کے پاس بھی تو ہے نا میں دو بار آئی چکر لگا کے چلی گئی میں سمجھتی تھی ادھر سے گاڑی اندر جاتی ہے اور ادھر شاپنگ مال ہے حالانکہ یہاں پہ نیچے پارکنگ تھی اور پیدل جائیں تو ادھر سے آگے تھوڑا سا جانا پڑتا ہے میں دو بار آئی چکر لگا کے چلی گئی میں نے اپنے ہزبن کو بتایا ہی نہیں پھر میں دوسرا شاپنگ مال جب گئی تو میرے ہزبن نے کہا کہ آپ کہاں ہو میں نے کہا میں گھر پہ نہیں ہوں میں تر شاپنگ مال ہوں تو انہوں نے مجھے بولا کہ ہمارے گھر کے قریب بھی تو ہے پھر میں نے انہیں بتایا میں نے کہا ایسا کر کے مجھے تو کوئی نہیں ملا وہاں پہ تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں ہے گاڑیاں تھی وہاں پہ گھڑی ہوئی وہاں پہ تو میں نے آگے بھی جا کے دیکھتا ہے وہاں پہ آگے کوئی راستہ نہیں تھا پھر میرے ہزبن نے بولا یہ آپ کو خود ہی ڈھونڈنا پڑے گا یہ تو آپ کے گھر کے قریب ہے اس کا آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے پھر کچھ لوگ ادھر سے انٹر ہو رہے تھے جیسے یہ جا رہی ہیں ایسے ہی پھر میں ادھر سے گئی میں نے اوپر سے دیکھا تو میں نے کہا اچھا ادھر سے پیدل جائیں تو ادھر سے انٹر ہوتے ہیں شروع شروع میں کوئی نہیں پتہ ہوتا جب ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جاتے بلکل زیرو ہوتے ہیں نہیں پتہ ہوتا کسی سے بات کیسے کرنی ہے شاپنگ کیسے کرنی ہے مہنگی چیزیں کہاں سے ملتی ہیں سستی کہاں سے ملتی ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے آہستہ آہستہ انسان سب کچھ سیکھ جاتے ہیں تو اس لئے اگر آپ بھی کسی کنٹری میں چلے گئے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کے شروع کے دن ہیں تو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں آہستہ آہستہ آپ لوگ بھی سمجھ جائیں گے اب میں نے کہیں بھی جانا ہونا میں کے لیے بھی چلی جاتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میرے لیے جب ہم لوگ زیادہ کسی سے ملتے ملاتے ہیں اس وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز بھی ہونے چاہیے یہ بھی ہونے چاہیے جب ہم کہیں آتے جاتے نہیں ہیں تو پھر ہمیں کوئی نہیں اتنا ہوتا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے تو اس لیے مجھے بھی فیل ہوا کہ میرا میک اپ کھو چکا ہے تو مجھے ہی اب لینا ہے تو ادھر سے ہوتے ہیں لگی ہوئی ہے کچھ پرموشن وغیرہ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں جب ہم لیڈیز نے میک اپ کی شاپنگ کرنی ہوتی تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے ہر چیز کو ہم لوگوں نے چیک کرنا ہوتا ہے اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے میک اپ سلیکٹ کرنا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ آپشن ہوتے ہیں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا ہوتا تو یہاں پہ مسکارہ چیک کرتے ہیں مجھے لینا ہے وارٹر پروو تو ہم پہلے اس میں سے چیک کرتے ہیں کہ کون سے والا زیادہ اچھا ہے اور یہاں پہ پرموشن لگی ہوئی ہے اور اچھی خاصی یہاں پہ پرموشن جو ہے اس مسکارے پہ لگی ہوئی ہے اور یہ ہے وارٹر پروو جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ جو وارٹر پروو ہوتا ہے یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے یہی سلیکٹ کرنا چاہئے اور ساتھ میں یہ دوسرے والا بھی ہے لیکن پرائز ان دونوں کی سیم ہے تو آپ لوگ جب بھی میگ اپ لیا کریں تو ہر چیز کو بڑا بریقی سے چیک کیا کریں یہاں پہ تو ساری چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں یہ والا ہے لیکن یہ اچھا نہیں ہے میں نے پچھلے دنوں میں یہ والا چیک کیا تھا لیکن جو میں نے آپ لوگوں کو اوپر والا دکھایا اس کی پرائز بھی بہت زیادہ ہے اور یہ والا سستہ مل رہا ہے اور یہ ہے بھی اچھا ہاں پر میں لیڈیز کو دیکھتی ہوں وہ تو پروپر میک اپ کر رہی ہوتی ہے میں نے تو اب آیا پہرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر مشکل ہوتی ہے کہ ویسے فیس کے اوپر ہم لوگ ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے جو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ہر بندہ ان کا ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے پر اپلائی کر رہا ہوتا ہے کیا ہوا ہے یہ بول دیتے ہیں کہ پرموشن ہے اور ریٹ اکثر چیزوں کے بڑھا دیتے ہیں یہ والا بہت مہنگا یہاں سے مل رہا ہے جدر آگے سے فاؤنڈیشن وغیرہ چیک کرتے ہیں یہاں پہ ورائیٹی بھی بہت زیادہ ہے آپ لوگ ایسے کیا کریں کہ جب آپ لوگ کوئی چیز اگر بائی کرتے ہیں تو آپ لوگ کو وہ چیز پسند آ جاتی ہے تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ہم لیں نہ لیں تھوڑی سی کنفیوزن ہوتی ہیں تو آپ لوگ کو اس چیز کی پکچر بنا کر رکھ لینی چاہیے آپ ساتھ موسکا ٹیسٹ بھی کریں کہ یہ ہمارے فیس پہ صحیح لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے تو اس کی پکچر بنا کر رکھ لیں یہ کافی ایزی ہوتا ہے کیونکہ جب ہم شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے ہر فاؤنڈیشن کو نکال کے ٹیسٹ کرنا تو یہ پیچھے سارے نمبر وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس والی فاؤنڈیشن کا نمبر و ٹوانٹی ون ہے تو بعض اوقات ہم لوگ صرف یاد کر لیتے ہیں ٹوانٹی ون ہی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جیسے و ہے وہاں پہ سی ٹوانٹی ون بھی آ سکتا ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے اوک آف کنٹری میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے تو بس ایک ہی مشورہ ہے آپ لوگ کو ہنسی آ جائے گی مشورہ سن کے بلا وجہ تو کسی کو مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے جب تک کوئی مشورہ نہ لے تو میں تو یہاں پہ یہی بولوں گی کہ یہاں پہ آنا جانا کہیں ہوتا کوئی نہیں ہے بس وار جا تسی کسی شاپنگ مال نو چنگا جا تسی پینٹ کر لو اتھ ساری ہارشے تو آنو فری ٹیسٹ کرن نو مل جان دی اگر تسی پیسے آنال تسی اگر بائی کر دے ہو نا اوہ پھر اکسپائر ہی ہو جاننی ہوں دی کیونکہ کدھر آنا جانا ہندہ کوئی نہیں ہے تو خوب ہے تھلے پلے پی کارلوت آرام سکون نہ نکل جاؤ ٹیسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں بس میرے دماغ میں یہ آیا آئیڈیا میں نے کہا کہ آپ لوگ کو یہ آئیڈیا دے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کے ہزبن کے پیسے بھی بچ سکیں اور آپ لوگ کا میک اپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا یہاں پہ انہوں نے کتنی چیزیں رکھی ہوتی ہیں یہ چیز بھی ٹیسٹ کرو وہ چیز بھی ٹیسٹ کرو ویسے انہوں نے یہ کافی اچھا کام کیا ہوا ہے چیز سلیکٹ کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کتنی اچھے اچھے کلر ہیں اگر ویسے ہم لوگ چیک کرتے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کون سے والا کلر ہم پہ کیسے سوٹ کرے گا جب ہم ایسے ٹرائی کرتے ہیں تو ہمارے لئے کافی آسانی ہو جاتی ہے میں جب بھی کوئی میک اپ چیک کرتی ہوں تو اپنے ہاتھ پہ لگا کے چیک کرتی ہوں کیونکہ یہ جنہیں ٹیسٹ کرنے کے لئے رکھا ہوتا ہے اسے ستر سو لوگ اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کہ لفٹی کو اٹھایا اور اپنے ہونٹوں کے اوپر جی لیپل اوپی شروع کر دی سپنچ کو اٹھایا اور اپنے فیس کے اوپر جی رگڑا لگانا شروع کر دیا ائرپورٹ پر تو ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں لڑکیاں اپنا میک اپ فریش کرنے کے لئے ایسے ہی شاپ کے اندر گھوس جاتی ہیں اور اپنا میک اپ فریش کر رہی ہوتی ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو میری کیسی لگی ہے کومنٹس میں اپنی رائے کا ہزار ضرور کیجئے اپنا خیال رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ